ربیو الاول آ گیا بارہ ربیو الاول کو بڑی تزکو احتشام سے بڑے کھاٹ سے جلسہ ہوتا تھا اور اس میں اناب شناب روایتیں بیان کی جاتی تھی حضور کے اپنے دائش کا تذکرہ ہوتا تھا علماء دیوان نے کابیدت ہے فاتحہ مروع وجہ کھانا پکایا دیو اتاری اور مولانا صاحب کو بلایا انہوں نے چہل رب بنا ہاتھ اٹھا کر پڑ دیا کیا پڑا ان کو بھی پتہ نہیں ہے جتنے رب بنا یاد تھے سب پڑ ڈالے اور پھر سارے ہی مل کر کھا گئے غریبوں کو نہیں دیا سارے مل کر کھا گئے یہ فاتحہ مروع وجہ ہے اور عیسیٰ علی صاحب کے لئے اسے بڑے ضروری سمجھا جاتا تھا علماء دیوان نے کہا یہ فاتحہ مروع وجہ ایک ہے آپ کھانا پکا ہیں اور کھانا پکا کر کے غریبوں کو کھلائیں کسی ملہوم کو عیسیٰ علی صاحب کے لئے اس کو کوئی نہیں منع کرتا آپ کھانا پکا ہیں یا نہ پکا ہیں بغیر کچھا کھانا غریبوں کو دیں مالداروں کو نہیں لیکن فاتحہ مروع وجہ میں تو کھانا پکا کر خود ہی کرنا ہے لے سب کھا لیتا ہے دوست آبا مل کر کھا لیتا ہے علماء دیوان نے کہا کہ یہ فاتحہ مروع وجہ بیدت ہے یہ بلاد مروع وجہ بیدت ہے آپ بارہ مہینے جلسہ کریں اور صحیح روایات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کا تذکرہ کریں قرآن کریم میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَاثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِينَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت انسانیت پر عظیم احسان ہے لہذا بارہ مہینے کسی بھی دن جلسہ کرو اور صحیح روایات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کا تذکرہ کرو یہ بہت بڑی وعدت ہے لیکن ملاد مروع وجہ ربی الول آیا اور بارہ تاریخ آئی یہ جو بارہ تاریخ ہے یہ ہوئی کی پیدائش کی ہے یا وفات کی ہے ہماری گجرات میں تو کہتے ہیں بارہ وفات اور یہ ہی تاریخ پیدایش کی ہے تو اب جس تاریخ میں پیدا ہویا خوشی کا دن اسی تاریخ میں وفات ہوئی ہے غم کا دن تب کیا کروگے خوشی مناؤگے یا غم مناؤگے اور پھر جلسہ ہے روشنے ہیں مٹھائیاں ہیں نوجوان لونڈے ہیں جو نعاتے پڑھتے ہیں علماء دیوبن نے کہا کہ میراد مروع وجہ بیدت ہے سال بھر کرو ملاد سال بھر جلسہ کرو اور حضور کے حوال بیان کرو کوئی منع نہیں کرتا لیکن ردیوبن کی بارہ آئی بارہ تاریخ تو جہاں خوشی کی تاریخ ہے وہی تاریخ غم کی بھی تاریخ ہے اسی کچھ تاریخ میں اگر حضور پیدا ہوئے ہیں تو اسی تاریخ میں حضور کی وفات بھی ہوئی ہے اب تم کیا کروگے خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کام آپ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ بیدت حدیث شریف میں ہے من احدث فی امر ناہذا ما لیسا منو وہ وردن جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات بڑھائے جو دین کی نہیں ہیں تو وہ ریجیکٹ مردود تو عبادت سمجھ کر عبادت تو دین کا نام ہے تو اگر کوئی کام عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے تو یہ دین میں بڑھایا اور اگر عبادت نہیں سمجھا جاتا ہے جیسے نکاح کی رس میں اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا بس لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نکاح میں تو یہ کرنا ہی بڑھے گا عورتیں گھر کی کہتی ہیں اممہ کہتی ہیں دادی کہتی ہیں قوم کا ریت ریواج ہے لہذا یہ تو کرنا ہی بڑھے گا اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا تو یہ رس میں اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھو رسم بھی واجب ترک ہے اور بیدعت بھی واجب ترک ہے یہ جو بیدعت ہے یہ واجب ترک ہے کیوں ہے دین کی چیز نہیں ہے دین میں اس کا اضافہ اور یہ رسم جو ہے یہ چلتی رہے گی تو چلتی چلتی وہ عبادت بنے گی ہر رسم چلتی رہے گی تو چلتی چلتی یہ ملاد مروع وجہ یہ مفاتحہ مروع وجہ یہ رسمیں تھی یہ رسمیں چلتی چلتی پھر اغادت بن گئی اس لئے شریعت میں رسمیں بھی چھوڑنی ہیں اور بیدعت بھی چھوڑنی ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں ان میں ہے وَيَا اللَّهُ عَنْهُمْ عِسْعَهُمْ وَالْأَغْلَالَ لَلَّقِقَانَكَ عَلَيْهِمْ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تشریف لائے ہیں کہ بندش عصر اور توک بیڑی جو لوگوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں داں کے بندے ہوئی ہیں اور لوگوں کے گلوں کے اندر توک پڑا ہوا ہے یہ نبی اس لئے آئے ہیں کہ یہ بندش کھول دیں ہاتھ کھلے اور پیروں میں اور گلے میں جو توک پڑے ہوئے ہیں ان توک نکال کر باہر کر رہی ہیں وَالَمْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّهِ قَانَتَ عَلَيْهِمْ علمائے کے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عصر وَالْأَغْلَال یہی رسول ہیں جو آگے بڑھتے بڑھتے پھر بیدات بنتی